ہر جائز کام سے پہلے ہم کسی کے باپ کا ذکر نہیں مدینے کے رسول پاک کا ذکر کرتے ہیں تو آج شادی کے حسین تقریب میں آج کی رات کو حسین بنا رہے ہیں ورنہ آئے دن تو ہماری راتیں گزرتی ہیں دنیا کی عشو اشرت میں اپنے کاموں میں دنیا کی مصروفیت میں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بھی آپ بیٹھ کر کے ٹائم دے رہے ہیں نا ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی مولوی کتاب کرنے آتا ہو تو نظرانے کی لالج میں آتا ہو کوئی شاعر پڑھنے آتا ہو تو نظرانے کی لالج میں آتا ہو ہو سکتا ہے کوئی پیر آتا ہو تو شاید آپ کے نظرانے کی لالج میں آتا ہو لیکن آپ کو نہ نظرانہ ملے ہوئے نہ آپ کی کسی چیز کی لالج ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے وہاں تک آپ بیٹھے ہیں بس اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری زندگی سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے تو آپ سبھی لوگ آئے ہیں اسی خیال میں اور یہی سوچ کر کہ ہر رات کو تو ہم ایاشیوں میں گزار دیتے ہیں ہر رات کو کبھی گیم کھیلتے کھیلتے ختم کر دیتے ہیں ہر رات کو کبھی موبائل یوز کرتے کرتے ختم کر دیتے ہیں ہر رات کبھی فیش بک میں چاٹنگ کرتے کرتے ختم کر دیتے ہیں لیکن آج کی رات ہم محبوب کی محفی میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم یہاں محبوب مدینے والا مصطفیٰ بھی تشریف لایا کرتا ہے اس سے اچھی جگہ اور یہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں اس سے اچھی وقت شاید آپ کی زندگی میں نہیں آسکتی ہے اس لیے کہ اپنے سے تو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہوگی کہ بیٹھ کر کبھی درود پڑھ دیں کبھی بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھیں کبھی خدا کی وہدانیت کا اعلان کریں کبھی قرآن پڑھیں یہ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے فرمایا گیا کہ زمین کسی کی بھی ہو جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ اس محفیل کو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے تو آپ خالص کسی کے زمین پر نہیں بیٹھے ہیں آج لوگ بدلے کا بھی کام کرتے ہیں کہ فلا کی گھر پہ آج محفیل رسول ہو رہا ہے وہاں چلا جائے کی نہیں چلا جائے میرے میں وہ نہیں آتا ہے تو میں اس میں نہیں گاؤں گا یہ لوگ بدلے کا بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ بدلہ اسلام نہیں سکھاتا ہے بدلے کا کام کبھی اسلام نہیں بتاتا ہے میرے مصطفیٰ نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے لوگوں نے ان کے راستے میں پتھر بچھائے تھے پتھروں کی باریش کر رہے تھے میرے مصطفیٰ پا ان کے راستے میں لوگ کانٹے بچھا رہے تھے جب جب مصطفیٰ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے لوگ گالیاں دیتے تھے لیکن مصطفیٰ نے کہا لوگوں تم میرے اوپر ظلم کرو محمد برداش کر کے ہر کانوں تک اسلام بہن جائے گا یہ ظلم و ستم میرے پیغمبر نے ہمارے خاطر اٹھائی ہے ہمارے خاطر پتھروں کی چوٹ کھائی ہے ہمارے خاطر پہروں میں کانٹے چگوائی ہے ہمارے خاطر مصطفیٰ نے گالیاں سنی ہے لیکن گالیاں سن کر کے مصطفیٰ نے کسی کو گھسے میں آ کر جواب نہیں دیا میں نے ایک شیر کہا تھا کہ کہاں پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں پھر بھی گھسہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں پھر بھی گھسہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں دنیا کے مرض میں وہ لوگ جو تیرے عشق میں بیمار نہیں ہوتے ہیں مبتلا ہوتے ہیں دنیا کے مرض میں وہ لوگ جو تیرے عشق میں بیمار نہیں ہوتے ہیں اگر آج ہم تک پریشانی آ رہی ہے آج ہمارے اوپر ظلم و سطح ہو رہا ہے آج ہم کہیں سے تباہ نظر آ رہے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے ہم نے مصطفیٰ کے آئیڈیل کبھول بیٹھا ہے پیغمبر کی زندگی کو بھول بیٹھا ہے مصطفیٰ نے مشکلوں کا سامنا کیا ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے لیکن آج بری آسانی سے ہم اور اسلام میں رہ کر اسلام کو پامال کر رہے ہیں بہرحال یہ باتیں بہت ساری ہو جائے گئے شادی خانابادی کے تقریب میں بیٹھیں بس ایک شیر میرا ہے کہ حقیقت اگر آقا نے ہم کو بتلائی نہیں ہوتی حقیقت اگر آقا نے ہم کو بتلائی نہیں ہوتی تو پھر معلوم کبھی ہم کو سچائی نہیں ہوتی اور نبی کا نام لیتے ہی فرشتے گھیر لیتے ہیں اکیلے رہ کے بھی محسوس تنہائی نہیں ہوتی نبی کا نام لیتے ہی فرشتے گھیر لیتے ہیں اکیلے رہ کے بھی محسوس تنہائی نہیں ہوتی یہ شادی خنہ آبادی کے تقریب میں بیٹھے ہیں کل بھائی صاحب کی برات جانے والی ہیں لیکن اس وقت بیٹھ کر جو بھی علماء ہے جو بھی شورہ آئے تو یہاں شادی ہمارے بھائی صاحب کی ہو رہی ہے لیکن باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی چل رہی ہے شادی کسی اور کا تذکرہ کسی اور کا تو وہاں سے آپ سمجھئے کہ شادی کس کی ہو رہی ہے اور یہاں بات مدینے والی کی کیوں چل رہی ہے تو آپ اندازہ لگائے اللہ نے دنیا میں بہت سارے رشتے بنایا ہے باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے ماں بیٹی کے رشتے اللہ نے دنیا میں بنایا ہے بھائی بھائی کا رشتہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے چچا بھتیجے کا رشتہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے دادا پوتے کا رشتہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے دنیا کے جتنے رشتے ہیں اللہ نے سبھی رشتے کو دنیا میں بنایا ہے ہے لیکن میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے کہ اللہ نے اسے سب سے پہلے دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں تعمیل فرمائی ہے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو سب سے پہلے جنت میں اللہ نے بنائی ہے دنیا کے پہلے انسان میں اس بات کو یاد رکھئے گا اس بات کو آپ یاد رکھئے گا کہ شادی ہمارے بھائی کی ہو رہی ہے لیکن بات مصطفیٰ کی کیوں چل رہی ہے تو یہ ہمارا رول نہیں ہے یہ تو جنتی رول ہے اور میرے مصطفیٰ کے کیا میرے آقا ہمارے ذکر کے محتاج ہیں کیا مصطفیٰ اگر ہم بیٹھ کر دن رات تو ہم عیاشیوں میں گزارتے ہیں اور ہر روز ہم دنیا کے اپنی مصروفیت میں ختم کر دیتے ہیں لیکن کیا ایک دن بیٹھ جائیں گے مصطفیٰ کی ذکر میں ایک دن ہمارے ذکر کا مصطفیٰ کیا محتاج ہے ہمارے ذکر کا کیا مصطفیٰ محتاج ہے ارے وہ مصطفیٰ ہے جس کا ذکر زمین کی پستی کرتی ہے یارب یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا ذکر آسمان کی بھلندی کر رہی ہے یارب یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا ذکر شدرو حجر کر رہے ہیں یارب یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا ذکر دنیا کے ذرے کر رہے ہیں سمندر کی مچھلیا مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے در زمین کی چیٹلیا مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے کیرے مکورے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور صاحب آگے بڑھ کے بتا دوں کیا مصطفیٰ ہمارے ذکر کے محتاج ہے آگے بڑھ جا ابو بکر یعنی میرے ابو بکر کی صداقت مصطفیٰ کی ذکر کر رہی ہے عمر کی عدالت مصطفیٰ کی ذکر کر رہی ہے عثمان کی سخوت مصطفیٰ کی ذکر کر رہی ہے علی کی بہادری مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے اور آگے بڑھ کے آجا میرے معین الدین کی انعیت مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے اور آگے بڑھ جا غوصفاق کی کرامت مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے اور آگے آجا احمد رزا کا عشق مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے میرے تازو شریعہ کا فخر مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور صاحب ارے یہ تو دور کی بات ہے اور آگے قدم برہا دے خدا کے فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں یار مصطفیٰ کا ذکر یہ دنیا کی چیزیں دربن کے طیبہ میں بھگاری ناک پڑھتے ہیں اور خدا نے وہ حسن دیا ہے میرے سرکار کو کہ نظر پڑھتے ہی پتھر کے پجاری ناک پڑھتے ہیں زندہ بات صاحب یہ وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے ہمارا رول نہیں ہے آج ہم یہ سوچتے ہوں کہ یہ ہم جانتے ہیں صرف کہ چلو بیٹے کی شادی ہے مصطفیٰ کا ذکر کی میفیل رکھ دیا جائے ہم نے صرف اسے رسم سمجھا ہے صاحب شادیوں کی اکثر میفیلوں میں یہ ہوتی ہے لوگ میفیل رسول کا احتمام کر دیتے ہیں نہ باپ کو ملا سننے کی فرصت ہے نہ ذکر رسول ایک بیٹے کی سننے کو فرصت ہے کل جو دھولہ بننے والا ہے اسے بھی ذکر مصطفیٰ سننے کی فرصت نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک باپ کو بیٹھنا چاہیے تھا کل میرے بیٹے کی شادی ہے ذرا شادی کے موقع پر مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لیا جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کل میری بیٹی کی شادی ہے شادی میں کیا ہوتا ہے یہ علماء سے سیکھا جائے خدا کی قسم لیکن ہم نے نہیں سیکھا شادی کی میفیل میں آج ڈی جے پارٹیوں کے احتمام کر کے جوانوں کی ایک درف ڈائنس ہوا کرتی ہے ہمارا مجاز الگ ہوتا ہے ہمارے شادیوں میں خرافاتے ہو رہی ہیں ہمارے شادیوں میں بینٹ پارٹیوں کے احتمام ہو رہا ہے ہمارے شادیوں میں جمان کہیں شراب کے اڈو کو آباد کر رہا ہے کہیں بیٹھ کر فری فائر پب جی کے اڈو کو آباد کر رہا ہے لیکن تھوڑی دیر ذکر مصطفیٰ سننے کی فرصت نہیں ہے صاحب انسان تو دور کی بات ہے جہاں میفیل رسول ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں فلا بھی بیٹھا تھا اللہ فرمائے گا فرشتوں سب کوئی بیٹھا تھا اے فرشتوں میرا وعدہ ہے جس نے بھی میرے محبوب کی میفیل میں بیٹھا ہے میں سب کی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اب میں پوچھنا چاہوں گا کیا تو موبائل میں وقت گزارے گا تیری گناہ معاف نہیں ہوگی اور گناہ تو کرتا جا رہا ہے شراب کے اڈو کو آباد کرے گا تیری گناہ ختم نہیں ہوگی اور گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایاشیو کی اڈو کو آباد کرے گا تیری گناہ مٹھایا نہیں جائے گا اور گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے فرشتے کہیں گے اللہ کچھ لوگ چاہے کی لالچ میں آئے تھے کہیں گے کچھ کھانے کی لالچ میں آئے تھے کچھ دوستوں کی ملکات کی لالچ میں آئے تھے کچھ وہاں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کیا سب کی گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ کہے گا ہاں فرشتوں گواہ ہو جاؤ چاہے جو بھی جس نیت سے آیا تھا یہ نہ دیکھ کہ کس نیت سے آیا تھا یہ دیکھ کہ کس کی محبوب میں بیٹھا تھا جو میرے محبوب کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا بھی ہو جاتا ہے اللہ فرمائے گا فرشتوں سے یہ نہ دیکھ کہ کس وجہ سے آیا تھا یہ دیکھ کہ کہاں آیا تھا لیکن اتنا آسان افرم چھوڑ دیا کرتے ہیں محفیل رسول میں آنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن یہاں سوچنے کے بعد اگر ہماری وہی حالات رہی تو پھر مغفرت ختم بھی ہو جاتی ہے اگر یہاں بیٹھ کر جتنی دیر سنیں اور یہاں جتنی دیر رہیں گے اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں آپ کے آپ کی گناہیں ختم ہو رہی ہیں لیکن یہاں سے اٹھ کر مولوی کا کام ہے کہہ دینا آپ سوچتے ہوں کہ ایک امام کا کام ہے کہہ دینا لیکن لوگوں آپ نے سنت یہ شادی کیوں کر رہے ہیں کیا یہ بھی کسی مولوی نے کہا ہے لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے کیا کسی مفدی کا فتوہ ہے لوگوں نکاح کرنا یہ سنت ہے کیا کسی پیر کسی خانکاہ کے پیر کا گول ہے کیا کسی عالم دین کا گول ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے آپ نے جانا ہے اور سبھی لوگ شادی کرتے ہیں لیکن طریقے الگ الگ ہیں کاش ہم نے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں یہ سوچ لیتے ہماری شادی میں اگر کاٹ دے تو مہمان آتے ہیں ہماری شادی میں بلانے سے دوست آتے ہیں ہمارے شادی میں بلانے سے خدا کی قسم اہل و آیان آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں لیکن تُو نے اس شادی کی جشن میں سب کوئی خوش ہے باپ بھی خوش ہے ماں بھی خوش ہے ایک بھائی بھی خوش ہے بہن بھی خوش ہے ارے پورے لوگ تیرے دوست و احباب بھی خوش ہے لیکن اپنی شادی میں دنیا کی خرافاتیں کر کے مدینے والے مصطفیٰ کو تُو نے نراز کر رہا ہے آقا کو نراز کر رہا ہے اگر آقا نے پوچھ دیا بتا نکاح کرنا میری سنت تھی میری سنت میں تُو نے دنیا کے یاشیوں کے اڈو کو بات کیا ارکش ٹاکی میں فیلو کو بات کیا اپنے دوستوں کو بلا کر شراب کے اڈو کو بات کیا اپنے نکاح بھری سنت بھری عبادت بھری چیزوں میں تُو نے مجھے نراز کیا بتا تیرا مجھے میرا خیال نہیں آیا قبر میں فرشتے پوچھیں گے اسی مصطفیٰ کے بارے میں پوچھیں گے قبر میں مصطفیٰ جلوا کر ہوں گے پوچھ دیں گے بتا اپنے شادی میں تُو شراب کے اڈو کا بات کر رہا تھا جوا کے اڈو کا بات کر رہا تھا اپنے دوستوں کو بلا کر ایاشی کر رہا تھا کبھی ٹی جے پارٹی کا احتمام کر رہا تھا ارکش ٹاکی میں فیلو میں ڈائنز کر رہا تھا مصطفیٰ نے پوچھ دیا بتا تیری شادی میں تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی تیری شادی میں مجھ میں درود ہونا چاہیے تھا تیری شادی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن تُو نے نراز کر دیا آج نہیں جانتا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے یار میرے سینے پر قرآن اتاری گئی ہے کاش اپنے شادی میں دنیا کی خرافاتیں نہ کر کے مصطفیٰ پر اترنے والی سب سے عظیم کتاب قرآن کی تلاوت کروا دیتا خدا کی قسم ارے ادھر شادی ہماری ہوگی تلاوت قرآن ہوگا ارے برکت اللہ مدینے سے نازل فرما دیتا جو ہونا چاہیے وہ نہیں آٹھ دن پہلے سے ہمارے گھر میں عورتیں گیت گاتی ہے ہے نا سبھی کے حالات اگر یہ حالات ہو اگر نہیں ہو تو پھر معذرت چاہوں گا اگر ہے تو پھر کوشش کی جیسے ختم کرنے کی آٹھ دن پہلے سے ہمارے گھروں میں گیت اور بین گانے باجے سب ہوتے ہیں کبھی کچھ رسم ہوتا ہے اس کی تاریخ آپ نے کس سے سیکھ لیا ہے صاحب آج مولوی کی بات ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے قبول نہیں ہوتے ہیں کیا مولوی اپنے فائدے کے لیے بتاتا ہے کیا مولوی اپنے جنت جانے کے لیے بتاتا ہے مولوی کبھی نہیں چاہتا ہے اس سے آپ عمل کیجئے گا تو مولوی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا ایک پیر کا فتوہ اور پیر کا کول اس لیے ہوتا ہے کہ پیر کو فائدہ ہوگا کیا مفتی اس لیے فتوہ دیتا ہے کہ مفتی کو فائدہ ہوگا یار یہ نائب رسول ہیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں شادیوں میں آپ کوشش کریں کہ ہماری زندگی سے خدا بھی راضی ہو جائے مصفاری بھی راضی ہو جائے اپنے فائدے کے لیے نہیں بتاتے ہیں بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آرے ہمارے قوم کے لوگ ہیں بس ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہی ہے عرض تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اچھا پرچمیں اسلام ہو جائے ان کا ایک ہی مشن ہے دوسرا کچھ نہیں ہے یہ بات شادی کسی اور کی اور ذکر مصطفیٰ کا ہمارے بھائیزاد کی شادی ہے کہ کوئی ان کا نام بھی شاید نہیں جانتا ہوگا سبھی دوست احباب آئے ہیں یہاں اس لیے آئے ہیں سب کوئی جانتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے دوست کی شادی میں ایک دن پہلے ملا شریف ہے اس ملاد میں اس بھائی کا تذکرہ نہیں ہوگا کلچو دولن آنے والی ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا نہ ہی آپ کے گھر والے کا ذکر ہوگا یہاں باتیں چل رہی ہیں مدینے والی مصطفیٰ کی یار دیکھنا میرے صحابہ اکرام نے بھی شادی کی ہے تمام نبیوں نے بھی شادی کی ہے لیکن یار یہ سب خرفاتیں کیا ان لوگ کے دور میں تھا یہ باجے اور گاجو یہ دنیا کے خرفاتیں یہ رسل یار برات جا رہی تھی حضرت علی کی برات علی کی تھی براتی کون تھا ابو بکر براتی تھے عمر براتی تھے عثمان براتی تھے ارے علی کی بارات ہے صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے براتی جا رہے ہیں کیا ان کے لب پہ گانے تھے خدا کی قسم نہیں آج ہمارے بھائی کی شادی ہو ایک بھائی گانے کے طرز پر ڈائنز کر رہا ہے وہی بھائی کھڑا ہے اس کے سامنے بہنیں ڈائنز کر رہی ہے آج شادیوں کی بہدائی ہو گئی ہے اتنے شرمیلے گانے بجائے جاتے ہیں بجانے والے کو شرم نہیں آتی ہے سننے والے کو شرم آتی ہے یار وہی بھائی کھڑا ہے وہی بھائی ڈائنز کر رہی ہے ہماری گھر کے عورتی ڈائنز کر رہی ہے ایک بھائی ڈائنز کر رہا ہے وہی باپ کھڑا ہے خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا اب آپ سوچتے ہوں گے یار شادی تو برکت والی چیز ہے ہم نے علماء سے سنا ہے شادی جو کر لیتا ہے لیکن کیا معاملہ ہوتا ہے شادی کے بعد بھی گھر میں پریشانی شادی کے بعد بھی وہی نحوستے وہی پریشانی وہی معاملات آخر کیا ریزن ہے تو آؤ نا ہم نے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق شادی نہیں کی ہے ہم نے پیغمبرِ اسلام کے مطابق شادی نہیں کی ہے جس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہی خرافاتی وہی گھر میں لہوستے وہی گھر میں چھکرا فساد اگر سنت مصطفیٰ کے مطابق ہم نے شادی کی ہوتی تو پھر جو دلہن آتی نا وہ برکتیں لے کر کے آتی یار بیٹی دوسرے کی ہوتی قدم اس کا ہوتا اس کا قدم آپ کے گھر میں باند میں آتا اللہ آپ کی برکتیں گھر میں پہلے اتار دیتا لیکن ہم نے پہلے سے دی تو شیطان کو راضی کر رکھا ہے پہلے سے ہی شیطان کو دعوت دے رکھا ہے پھر بتاؤنا ہمارے شادی میں مصطفیٰ کیسے خوش ہوں گے وہ کیسے آئیں گے فرمایا گیا کہ اپنے محفل میں مصطفیٰ ضرور آتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یار ان کی مرضی ہے اگر مصطفیٰ آقا ہے وہ غلام نہیں ہے مصطفیٰ آقا ہے ان کی محفل ہے اگر مرضی ہے تو مدینے سے آ سکتے ہیں نہیں تو مدینے سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ہمیں مدینے سے دیکھ رہے ہیں تو پھر یار اس شادی میں اگر بتائیے خرفاتے کریں گے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کیسے آئیں گے کیسے راضی ہوں گے ہمارے شادیوں سے تو میں عرض کر رہا تھا یہ بات مصطفیٰ کی کیوں چل رہی ہے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہے ان کی بھی شادی ہوئی نا اللہ نے سب سے پہلے میع بی بی کے رشتے کو کہاں بنایا جنت میں دنیا میں یہ سشٹم نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے جنت میں یہ میع بی بی کے رشتے کو اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان میرے پاس بلکل کم ٹائم ہے آدم علیہ السلام ہے اللہ نے پہلے انسان نبی کے شکل میں بنایا آدم کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا آدم جنت میں رہو جنت میں سب چیز ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میوے ہیں فل فروٹس ہیں دنیا کے تمام تر چیز ہے ہم اور آپ دنیا کو ہی جنت سمجھ لیا ہے دنیا میں ہمیں مزا ملتی ہے دنیا میں سب چیز ہے ہم سوچتے ہیں صرف دنیا ہی ہے یار یہاں کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھڑ کے پڑ کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ دنیا ہے صاحب لیکن ہم نے دنیا کے ایشوی شرط میں اللہ کے گھر جنت کو بھلا بیٹھا ہے اللہ کے ربویت کو بھلا بیٹھا ہے مصطفیٰ کی رسالت کو بھلا بیٹھا ہے ولیوں کی ولایت کو بھلا بیٹھا ہے صاحب آنا اللہ نے دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم کو اللہ نے بنایا کہا آدم جنت میں رہو عیش کرو کھاتے پیتے رہو موج کرو اس وقت حضرت آدم ہے صرف تنہا اللہ نے بنایا ہے آدم کا بنایا ہے صاحب جنت میں رہتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے جنتی غزہ کھاتے رہے موج کرتے رہے جنت میں ارام فرماتے رہے جنتی بسترے پر لیٹتے رہے لیکن ایک دن حضرت آدم کے دل میں خیال آیا رب کی بارگاہ ہم نے ارز کر دیتے ہیں اللہ تیری جنت میں سب چیز ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن پتا نہیں آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے آدم کا دل پر قرار ہے آدم کہاں سوال کر رہے ہیں جنت میں اگر آج دنیا میں ہے نا دنیا میں آج ہم ہیں کبھی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تھوڑی تیرے بھائی روتا ہے دو چار دن روتا ہے خوب زیادہ محبت ہے تو چالیس دن روتا ہے باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا خوب زیادہ عقیتد ہے تو چالیس دن تک روتا ہے چالیس دن کے بعد تو اس کے قبر پر فاتحہ پڑنا بھی بھول جاتا ہے یہ دنیا کا رول ہے لیکن جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے دل کیسے لگے گا جنت میں جبکہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی کون ہوگا جس کا دل جنت میں نہیں لگے گا جنت میں وہاں سونا ہے نہ نیند آئے گی وہاں جو بھی کھانے کو دل کرے گا ہاتھ کے تصور میں آئے گا کہ مجھے فلا چیز کھانے کو دل کر رہا ہے اللہ کے حکم سے جنت میں سب حاضر ہو جائے گا وہاں نہ نماز پڑنا ہے نہ عبادت کرنا ہے اللہ کی جو یہاں سے کشت اٹھا کر اللہ کی عبادت کر کے دنیا میں تھوڑی سی مشکلیں اٹھا کر اس پرفتن دور میں جس وقت لوگ زیادہ شراب کو پسند کر رہے ہو اس پرفتن دور میں جس وقت لوگ زیادہ بھرائی کو پسند کر رہے ہو اس پرفتن دور میں جس وقت لوگ زیادہ عیاشیوں کو پسند کر رہے ہو اگر اس دور میں جس نے مشکلوں کا سامنا اٹھا لیا اس بھیانک دور میں اگر خدا سے رشتہ جوڑ لیا اور خالص اللہ کے لیے تلاوتِ قرآن کر دے نماز کا عادی ہو جائے وہ خدا اور اس کے رسول کا عاشق ہو جائے خدا کی قسم اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتا رہے دنیا سے تھوڑی سی مشکلیں اٹھا کر اس پر فتح دور میں اللہ اور اس کے رسول کو رازی کر کے انتقال کر جائے پھر جنت میں موج کے ساتھ رہے گا جنت میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ تلاوتِ قرآن ہے اللہ کا حکم ہوگا جنت میں جو چاہیے سب چیز ہے تیرے لیے جنتی بیٹ کا انتظام کر رکھا ہے اللہ نے تیرے لیے جنتی محل کا انتظام کر رکھا ہے جنتی فل فروٹس کا انتظام کر رکھا ہے جنتی غزہ کا انتظام کر رکھا ہے یار وہاں موج کے ساتھ رہنا ہے لیکن جو یہاں موج کر لے گا جو یہاں موج کے ساتھ زندگی گزارے گا کبھی فیش بک میں کبھی وارٹس اپ میں کبھی فیری فائر میں کبھی گیم میں خدا کی قسم اگر یہاں آپ نے موج کر کے زندگی چی لیا تو وہاں جنت سے محروم رہ جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو ہمیں یاشی کرنے کے لیے نہیں اللہ نے زندگی دی ہے تو موج کرنے کے لیے نہیں اللہ نے زندگی دی ہے تو ہمیں شراب کیاڈوں کو عباد کرنے کے لیے نہیں اللہ نے زندگی دی ہے تو دنیا میں ڈائنس کرنے کے لیے نہیں اللہ زندگی کیوں دیا ہے آواز آتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَانَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَبُدُونَ ہم نے زندگی دی ہے تو صرف عبادت کے لیے دی ہے آونا اگر زندگی سیکھنا چاہتا ہے تو ممبئی کے وارہ پتھانوں سے نہ سیکھ کوئی ہیرو نہیں بتائے گا زندگی کیسے جینا ہے کوئی سیریل کا اداکار نہیں بتائے گا زندگی کیسے جینا ہے کوئی دنیا کا ایکٹر نہیں بتائے گا زندگی کیسے جینا ہے اگر سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ برائلی کے احمد رضا خان کی بارگاہ میں برائلی کا لادلہ ہے میرے اختر رضا خان آواز دیتے ہیں لوگوں یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی تو ہے نبی کی نبی کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ ہماری شادی سے پیغمبر اسلام راضی ہو جائے ہماری شادیوں سے خدا اور اس کا رسول راضی ہو جائے نہیں یہی نہیں ہم سمجھا آج تھوڑا سا رسم کرتے ہیں شادی کے بعد تھوڑی دیر گم ہے فیلے رسول صرف رسم سمجھ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ چلو دنیا کے یہ رول ہم نے صرف رول سمجھا لیکن پتا نہیں جہاں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں خود مدینے والے آقا آتے ہیں تو وہ گھر کتنا مقدر والا ہوگا جس گھر میں اللہ کے فرشتے آتے ہوں گے کہ چلو اپنے شادی کے موقع پہ دنیا کے ایکٹروں کو نہیں بلایا ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے زاکر کو بلا دیا ہے ہاں تو آپ کوشش کریں چند لمحے کی زندگی ہے کبھی بھی ہماری سانسیں رکھ سکتی ہے کبھی بھی مر سکتے ہیں تو کیوں نہ اپنے زندگی سے اس مختصر زندگی سے شورٹ زندگی سے یہاں کی شورٹ زندگی ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے فرمایا گیا وہاں کئی ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوں گے یہاں تو آج شورٹ زندگی میں ہمارا اگر دل نہیں لگتا ہے زیادہ دھوپ ہو جائے تو ہم چل نہیں سکتے ہیں زیادہ باریش ہو جائے نکل نہیں سکتے ہیں زیادہ دفان آ جائے ہم درتے ہیں یار یہ بارے گھنٹے کا دن اگر زیادہ دھوپ ہو جائے تو کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہاں یار اگر جہاں یہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو پھر وہاں کے لئے ہم نے کیا تیاری کی ہے اگر جنت مل گئی تو پھر اچھی بات ہے نا وہاں تو پچاس ہزار سال جنت میں اس قدر گزر جائے گا لگے گا کہ میں نے صبح کو شام کر لیا ہے لیکن اگر جنت نہ ملی تو پھر سوچئے ایک دن ایک ہزار سال کے برابر جلدی وقت کٹے گا نہیں آپ کس فکر میں ہیں آپ کس سے رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری شادی میں نیتا بھی آئے وہ رازی ہو جائے ہمارا دوست رازی ہو جائے ہمارا رشتہ دار رازی ہو جائے ہم نے سب کو کانٹ دے کر رازی کرنے کی کوشش کیا ہم نے سب کو دعوت دے کر کوشش کیا کہ ہماری شادی میں سب کوئی خوش ہو جائے لیکن ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہماری شادی سے مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہونا چاہیے خدا کی قسم اگر مصطفیٰ رازی ہو جائیں گے تو پھر خدا رازی ہو جائے گا اور خدا رازی ہو جائے گا تو تیرا ٹھیکانہ جنت ہو جائے گا تو آپ کوشش کرنے کے باتیں بہت ساری ہے لیکن شرنی آگیا ہے میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا مزید باتیں پھر کبھی انشاءاللہ بکت رہا تو رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا تمام مسلمانوں کو ایک بنائیں ایک بنائیں مسجد کا مازم میدان کا قاضی بنائیں استغفراللہ ربما زمبی وعد